پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق پاویلین لوٹ گئے شان مسود صرف تین اور عبداللہ شفیق سات رنز بنا کر چلتے بنے انگلیش ٹیم کے جیک لیش نے دو وکٹیں حاصل کی انگلینڈ کو سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق پاولین لٹ چکے ہیں شان مسود صرف تین اور عبداللہ شفیق سات رنز بنا کر چلتے بنے انگلیش ٹیم کے جیک لیش نے دو وکٹیں حاصل کی انگلینڈ کو سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق پاویلین لوٹ گئے شان مسود صرف تین اور عبداللہ شفیق سات رنز بنا کر چلتے بنے انگلیش ٹیم کے جیک لیچ نے دو وکٹیں حاصل کی انگلینڈ کو سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے پاک انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ پاکستان کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری کپتان شان مسود اور عبداللہ شفیق پاویلین لٹ کے مزید بات کریں گے اپنے نوائندہ حامد چودری سے بتائیے گا حامد ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی اس وقت کیا صورت ارحال ہے جی بلکل نبیدہ کریں جس طرح کل سے چہم گویاں چل رہی تھیں کہ وکٹ جو ہے وہ سپین ہوگا سپین بولرز کے لیے جنت ہوگی یہ وکٹ تو ثابت ہونا شروع ہو گیا کیونکہ پاکستان نے ٹاوس جیس کر بیٹنگ کا فیصلہ تو اچھا کیا پاکستان کی کوہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ رنز کیے جائیں اس وقت پر جو کافی زیادہ مشکل ہونے جا رہی ہے سپین بولرز کے لیے یہ اچھی وقت ہوگی جبکہ بیٹنگوں کے لیے کافی مشکل ہوگی جیسے پاکستانی بیٹنگوں نے بیٹنگ سٹارٹ کی تو جو انگلیش کپتان ہے بین سٹوکس انہوں نے چھٹے اوور میں ہی سپین بولرز کو لگوا دیا جس کے بعد پاکستانی بلے باز پہلے عبداللہ شفیق سات رنز بنا کر سپین بولرز جیٹ لیس کا شکار ہوئے اس کے بعد کپتان شان مطور بھی جیٹ لیس کا شکار ہوئے انہوں نے صرف تین رنز بنایا تھے اب تب جو ہے پاکستان کے بیالیس رنز ہو چکے ہیں دو کھلاڑی پاکستان کے پاویلین لوڈ چکے ہیں اگر بات کریں سائم ایوب وہ بائیس رنز پر جبکہ کامران عبداللہ جن کا آج کامران غلام جن کا آج دیبیو ہوا ہے انہوں نے دس رنز ابھی تک بنائے ہیں دونوں بیٹ مین جو ہیں وکڑ پر موجود ہیں اور انگلیس جو سپین بولرز ہیں وہ پاکستانی بلے بازوں کو فسانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سپین ٹریک ہوگا تو پاکستان نے بھی تین سپیشلی سپینرز کے ساتھ پاکستان اس میٹ میں اترا ہے جس میں زاہد محمود ہے نمان علی ہے اس کے علاوہ ساجد خان یہ تین سپیشلی سپینر ہیں اس کے علاوہ سلمان علی آگا آل راؤنڈر بھی سپینر ہیں تو پاکستان چار سپینرز اور ایک فاس بولر آمیر جمال کے ساتھ اس میٹ میں اترے ہیں تو یہ سپین ٹریک ہے جتنا پاکستان رنز اچھے کر لے گا وہ پاکستان کے لیے بیٹر ہوگا کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرے گا یہ وکڑ جو ہے وہ مزید بیٹسمنوں کے لیے مشکل ہوتی جائے گی اور سپین بولرز کے لیے سپورٹی وکڑ بندی جائے گی تو پاکستان کی کوشش ہے پہلے ایننگ میں تین سو کے لگ بک سکور کر لیا جائے تاکہ انگلیس ٹیم کو جلد از جلد دوسر پہلے ایننگ میں آؤٹ کر کے پریسر بڑھایا جائے اور دوسری ایننگ میں دو سو سے دھائی سو کی لیڈ کر کے انگلیس ٹیم کو یہ میچ ہرائے جائے اور سیریز ایک ایک سے برابر کی جائے کل پاکستانی اسسٹن کوچ ازر محمود نے بھی پریسر کانوس نے یہی کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ سپین بولرز کے ذریعے بیس وکڑے لی جائیں کیونکہ بیس وکڑے اگر دونوں ایننگ میں لیں گے تو یہ میچ کا فیصلہ ہوگا ورنہ فیصلہ نہیں ہوگا اور ہمارے پاس صرف سپین بولرز کی ہی آپشن ہے کہ ہم سپین بولرز کے ذریعے اس ٹیسٹ میچ کو جیتے ہیں بہت شکریہ حامل چاتری